موسیقی نموشکار گوراکپور نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے دن بھر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد بھاشپا کے پور راج سبا سانسد جے پرکاش نشاد کی ادیشتہ میں انیکسی بھون کے سباگار میں اکیل بھارتی مچھوہ راشتری ادیویشن کا آئیوجن کیا گیا اس دوران مقاتدی کے روپ میں پہنچے مظفر نگر بحار کے سانسد اجائی نشاد نے دیپ پرجلید کر کارکرم کو شبارم کیا جس کے سنبند میں سانسد اجائی نشاد نے بتایا کہ یہ آدیویسی کشیپ نشاد کاہار کا راشتری ادیویشن ہے اس سے پہلے یہ دیش کے کئی راجیوں میں ادیویشن آئوجیت ہو چکا ہے پہلی بار گوراکپور کی دھرتی پر آئوجیت ہوا ہے پورے بھارت میں نشاد سماج کیسے ایک جوٹ ہو اور شچت ہو اس کے علاوہ راجنیتک روپ سے کیسے مضبوط ہو اور جو پرمپراغت دھندہ ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے دھندے میں کیسے آگے بڑھیں اس پر ہم لوگ کار کر رہے ہیں ہم لوگ یہ بھی پریاست کر رہے ہیں کہ نشاد سماج کی ایک تاب بنی رہے بولیے بھارت مطا کی جب ہم بولیں گے نعرہ لگوائیں گے تو آپ لوگ نعرہ لگا دینا اتنا کس کے لگاؤ کہ یہاں سے لکھنوں پہنچے لکھنوں سے دل نہیں پہنچے آپ سب کی جو آواز ہے وہ یہاں کے مکھے منتری اور دیس کے پدھام منتری تک جانی چاہیے یہ آواز ہونی چاہیے بولنگ ہم لوگ بولیں گے بولیے نشاد راج بھگوان نشاد راج کی آواز نہیں نہیں آئی اور بس کے بولیے جوڑ سے بولیے بھراج نشاد راج کی کی لوگ سبات سانسد آج اینشاد پور راج سبات سانسد جے پرکاش نشاد نے کہا آدیباسی نشاد کسیب کاہار سامنے سمیتی کی یہ راشتی آدیویشن ہے اس کے پہلے دیس کے بھگین جگہوں پر ہمدر لگاتار یہ آدیویشن کو مناتے رہے ہیں اس سے پہلے ممبئی میں ہوا رائپور ہوا میرے لوگ سبات چھے تو مجفرپور میں بھی ہوا ہے آج یہ گورکپور کی دھرتی پر آئیوزیت کیا گیا ہے پورے بھارت میں نشاد سماج کیسے ایک جوٹ ہو سکھا کے روپ میں کیسے مجبوط ہو راج نیتی کے روپ میں کیسے مجبوط ہو اور اپنا جو پرمپرہ کا دھندہ ہے اس کو چھوڑ کے دوسرے دھندے میں کیسے آگے بڑھیں اس پر ہم لوگ کام کرتے ہیں اور دیس کے بھیبین کونے سے جس آپ جانتے ہیں کہ کاریب 26-27 راجیوں سے یہاں لوگ پتنی جی جھوٹتے ہیں تو سب آپ لوگوں میں بیجنرز بھی ہم لوگ سیار کرتے ہیں اور کیسے سماج کی یکتہ بنی رہے اس پر بھی ہم لوگ ہوا ہے لیکن سب کا دھے تو ایک ہی ہے نا کہ نیند بھائی موڈی کو پھر پردان مندی بنانا اس کے ساتھ ساتھ جو بھٹے ہوئے ہیں تو اچھی بات ہے راج نیتی بھوک بڑھنی چاہیے چاہے ایک دھارہ میں ہو دو دھارہ میں ہو لیکن سب جا کے اندر میں تو سمندر میں ہی تو ملائے اوراک پور میں اکھل بھارتی مچوارا راشتی آدھیویشن میں آج مکھیتی تھی کے روپ میں کئی بار کے سانسط پرم آدھڑی نشاد گنگا چرن راج پوت جی اور بیہار سے چل کر کے آئے لوگ شبہ کے سانسط آدھڑی شریع آج نشاد جی اور یہاں پر بہت سارے پرتنی دی پورے دیش سے آج آئے ہوئے ہیں یہ آج کا آدھیویشن جیسا کی آدھڑی عجی نشاد جی نے اور آدھڑی گنگا چرن راج پوت نشاد جی نے اپنی بات میں کہا ہے میں اس باتوں کو اپنے سے سمبت کرتا ہوں نشید طور پر آج سے بہت پہلے سے ہمارے پرووجوں نے بھی اپنی بات کو سرکاروں تک پہنچاتے چلے آئے ہیں آج وہ نیرنتر ہم لوگ اپنی بات یہ کہنا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں آج میرا سماج جاگروپ ہو رہا ہے آج سکچا کے چھتر میں آج ہر چھتروں میں وہ اپنے ہونر کو دکھاتے ہوئے دیش کو آگے بڑھانے میں کام کر رہا ہے آج یہ ادھیویشن چار بشیوں پر ہو رہا ہے جیسا کہ ہم نے پریس کارپریس کر کے آپ سب کو بتا دیا ہے سکچا کے چھتر میں آگے بڑھانے کے لیے سماجک چھتر میں آگے بڑھانے کے لیے راجنیتک چھتر میں آگے بڑھانے کے لیے اور ہمارا جو سمیدھانک ادھکار ہے اس کو لینے کے لیے آج ہم سب ایک جھوٹ ہوئے ہیں آج ہم لوگ ایک جھوٹ ہو کر کے یہ بات آج اپنے ستروں کے مادیم سے یہاں پر ہم پاریت کریں گے اور پردیس اور دیس کے اپنی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار جو ہم لوگ کی ایک چل رہی ہے سب کا ساتھ سب کا بکاس سب کے بسواس اور سب کے پریاس سے جو نیرنتر آگے بڑھ رہی ہے ہم لوگ دو ہزار چوبیس میں آدھانی موڈی جی کو پرچند بہومت سے پردھان منتری بنائیں گے اور پرمپوچی یوگی مہراج جی کو اتر پردیس کا ہم لوگوں نے جس پرکار سے باعث میں پھر دوبارہ سے مکھے منتری بنا کر کے سندیس دیا ہے ٹھیک اسی پرکار سندیس دیں گے بھی اور اپنے حق کی لڑائی بھی ہم لڑیں گے مانگی بھی کریں گے کہ ہمارے مچھواروں کو جن کی سہچڑک روپ سے آرتھک روپ سے راجنیتک روپ سے اور ان کا اور سمبیدھانک روپ سے جو ان کا مالی حالت خراب ہے ان کو جو ادھکار ملنا چاہیے وہ ابھی تک ادھکار نہیں مل پایا وہ سمپور ادھکار ان کو نیموں کے تحت دیے جائیں جو ان کے ادھکار ہیں ان کو ملے تاکہ ہم لوگ قدم سے قدم ملا کر کے نیرنتر کام کرتے رہیں انہی سب باتوں کے ساتھ میں آپ سب کو بہت پردیس سرکار کے مجھ سے منتری ڈاکٹر سنجی نشاد نو سر سے پدیاترہ کر رابطی ندی پر پہنچے جہاں پر انہوں نے کرشی منتری سرپرتاب شاہی کے ساتھ ندی میں چھوٹی مچلیوں کو ڈالا اس اوصل پر یو پی کے کیبنٹ منتری ڈاکٹر سنجی نشاد نے کہا کہ کرشی کو بڑھاوہ دینے کے لیے منڈلی بیٹھک کائوجن کیا گیا ہے انہیں کہا کہ مجھ سے پالن بھی اسی کے انترگت آتا ہے پردھان منتری مجھ سمپدہ یوجنہ کے انترگت مجھ سے پالن کو بڑھاوہ دینے کے ساتھ ندیوں کو پردو شرمکت کرنے کے ابیان کو زور شور سے آگے بڑھایا جا رہا ہے اتر پردش میں ندیوں میں ایک کروڑ کی مچلی ڈالی جا رہی ہے اس کے مادہم سے وہ لوگوں کو جاگرک بھی کر رہے ہیں وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ مچلی کو بڑھنے دیجئے اور پرتبندی جال مت ڈالیے مچلی کو بڑھنے دیجئے ہر سال اس درابتی ندی کے گھاٹ پر مچلی ڈالی جا رہی ہے پچھلے وش بھی ڈالی گئی تھی مکہ منتری یوگی آزیتنات نے اس گھاٹ کا سندری کرڑ کیا ہے مچھوہ کا لیانکوش کے مادہم سے ان مچھواروں کو جن کے پاس آئیشمان کارڈ نہیں ہے انہیں بھی پانچ لاک روپے کی سواست بیما کی سویدھا پردان کی جا رہی ہے اس کارکرم کا ادیش سماج کے لوگوں کو جاگرک کرنا ہے اس سمجھ میں گرکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے اتر پردیش سرکار کے مچھو منتری ڈاکٹر سنجی نشاد کرشی منتری سورپرطاب شاہی نے کہا انہیں سبھی پرکار کے انپوٹ سمجھ سے اپلپد ہو جائیں اس کی بیوستہ کے جانے کے درشتی سے آج یہاں گورکپور منڈل آجم گڑ منڈل اور بستی منڈل کے ہمارے ادھیکاریوں اور کسانوں کا ساموی کارکرم جو ہے وہ یہاں کے سرکیٹ ہاؤس کے این ایکسی کے سواگار میں آجیت ہے ابھی جو کارکرم میں ہم لوگ آئے ہیں یہ پردھان منٹری سمبدہ یوجنا کے ویتر ندیوں کو پورا جیویت کرنے کا جو اویان چلا ہے اور اس کے ویتر ندی کے پردوشن کو مکت کر کے پریائیوان کو ٹھیک منا کر کے راج کے ویتر مجھ پالن کو بڑھائے جانے کے درشتی سے جو پریاس کیا جا رہا ہے اس کارکرم کے انترگت آج گورکپور کے راجگھاٹ کے اس پویتر رامتی ندی میں آج دو لاکھ سے زیادہ مشلیوں کے بیج جو ہے یہاں پر ڈالے گئے ہیں اور جس کے مادہم سے یہ ندیاں ساتھ ہوں گی اور ساتھ ساتھ میں جو ہمارے مس ندیوں کے کنارے رہنے والے مس پریوار کے لوگ خاص طور پر جو نشاد ہیں کےوٹھیں ملاں ہیں بندھیں ان سب لوگوں کے جیوکو پارجن کے لیے تر بھی ایک بہت بڑی جس کے مادہم سے دیش کے بیتر اپنی آوشکتہ سے بھی زیادہ اتپادن کر کے دنیا کے بیتر بھی اس کو نریاد کیا جا سکے اس ترشتی سے انہوں نے بیوینی یوجنہوں کا سنچالن کر آیا اسی میں پردھان منتری سمپدہ یوجنہ بھی ہے اور اس کے مادہم سے ہر جنپد کے بیتر لکشن ردھاریت کر کے اور وہاں پر مچھوا سمدائے کے لوگوں کو بیوین پرکار کے یوجنہوں سے لابانویت کیا جا رہا ہے اتر پردیش کی یوگی آئیت ناجی کی سرکار اس میں سویوگ کر رہی ہے اور راج کے بیتر بھی ہم لوگوں نے اتر پردیش راج مطس نشاد راج بوٹ یوجنہ ہم لوگوں نے پرارم کی ہے جس کے مادہم سے مچھوار بھائیوں کو بیاج انودان پر ان کو ہم لوگ جو ہے وہ بوٹ اپنی پر کروا رہے ہیں اور اس میں انہیں بہت کم دھنڈاسی دینی پڑتی ہے باقی راج سرکار کی دوارہ سے اندان دے کر ان کو پروسائیت کیا جا رہا ہے جسے وہ مت سے آکیٹ کے ساتھ وہ لوگوں کو جہاں پر پرمپراغ دھنگ سے گھاٹ تھے جہاں مچھوا سمدھائے کے لوگ اس پار سے اس پار لوگوں کو لے جاتے تھے بھگوان شریرام کو بھی نشاد راجی نے پار لگائی تھی اسی طریقے سے ان کو پار لگائے جانے کا جنتہ کو اس ویدھا مل سکے اس دشتی سے ہمارے سنجائے نشاد جی کے اس اویان کو آدھر نیوگیا ایتنا جی نے آشرباد دیا ہے اور جس سے یوپی کے کرشی منتری سورپرطاب شاہی نے کانگریز کی دسمبر سے شروع ہو رہی یوپی یاترہ پر تمز کستے ہوئے کہا کہ انہوں نے تو دیش کو ہی توڑ دیا تھا وہ کیا جوڑیں گے دیش کو کہیں جاتیوات کہیں بھاشا سبیتہ سمپردائے پر ویبھاجن کرنے میں ان کی بڑی بھاری بھومی کا رہی ہے جن لوگوں نے دیش کا بٹوارہ کیا ہے وہ دیش کو کیا جوڑیں گے انہوں نے کہا کہ دوہزار چوبیس میں بھاچپا جیتے گی تیسری بار دیش کی پردھان منتری کے روپے نریند موڈی ہوں گے دیش کے ان تین راجیوں کے ساتھ تیرنگانہ کے لوگوں نے شاہی نے کہا سمباد کریں گے ویبھین پرکار کی یوزناوں کا لوگکارپنٹ کریں گے اور کچھ کا سلانیاز کریں گے اس پرکار سے نیرانتر اپنے جنتہ اپنے چھتر کے جنتہ سے سمباد کرنا اور پردھان سیوک کے روپے پورے دیش واشیوں سے سمباد کرنا یہ پردھان منتری جی کی ایک مجیشتہ ہے جس کو وہاں پروک کر رہے ہیں کبھویس بھارتی جنتہ پارٹی جیتے گی تیسری بھار دیش کے پردھان منتری کے روپ میں آدھرنی نیرانتر موڈی جی ہوں گے اور دیش کے ان تین راجیوں کے اور تیلنگ گانا کے لوگوں نے اپنے احیمت سے جاہر کر دیا ہے کہ آنے والے ورش دوہزار چوہویس پرسے نیرانتر موڈی جی کا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کا ہے کمل کا پھول کھلنے والا ہے موڈی منتری یوگی آدھرنی نیرانتر نے گورکنات مندر میں جنتہ دربار لگایا اس دوران موڈی منتری یوگی نے پردیش کے ویبین جنپدوں سے آئے تین سو فریادیوں کی فریاد کو سنا انہوں نے ادھکاریوں کو نردیشید کرتے وے کہا کہ جنتہ دربار میں آئے فریادیوں کی سمسیوں کا سمیسے نسترڑ کیا جائے جن لوگوں کے پاس آواز نہیں ہیں ان کو پردھان منتری آواز یوجنا یا موڈی منتری آواز یوجنا کے تحت آواز کی سویدہ اپلت کرائی جائے اور جن کے پاس آئیشمان کارڈ نہیں ہے ان کا آئیشمان کارڈ بنوائے جائے موڈی منتری سویں ایک ایک کر فریادیوں کے پاس جا کر سمسیہ سنتے نظر آئے انہوں نے کہا کہ یدی کسی کو علاج کے لیے دھن کی عوشکتہ ہے تو ڈاکٹر سے اسٹیمیٹ بنوا کر بھیجے موڈی منتری ویوے کا دھین کوش اس کو دھن اپلت کروا دیا جائے گا اس اوثر پر زلادیکاری کرشنا کروڑیش ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گروور سہیت آنے لوگ موجود رہے موسیقا اخری سوٹ پی سوٹ �im امیر موسیقی اتر پردیش کے کرشی منتری سورپرطاب شاہی کی ادیشتہ میں انیکسی بھون کے سواگار میں گورکپور بستی ایوام آزمگر منڈل کی منڈلی روی اتپادکتہ گوشتی کا آئیوجن کیا گیا اس دوران کرشی منتری سورپرطاب شاہی نے کرشی اوبھاگ کی طرف سے لگے ویبین اسٹالوں کا نریچھڑ کیا جس کے سماندھ میں کرشی منتری سورپرطاب شاہی نے بتایا کہ یہاں پر روی گوشتی کا منڈلی آئوجن کیا گیا ہے اس کے علاوہ ویبین اسٹال بھی لگایا گیا ہے جس کا نریچھڑ کیا گیا ہے جس کے تحت کرشی ویبھاگ پشپالن مسپالن ادیان وخاد سنسکرر ویبھاگ کے سبھی ادھکاری موجود ہیں ہماری سب سے پرمک فصل روی ہے اس میں ہم لوگ چار سو پچاس لاکھ میٹری ٹن خادیان کا ادپادن کرتے ہیں اس میں ہماری پراتمکتہ ہے کہ گیہوں و درہن کو بڑھائے جائے اور کسان بھائیوں کی سمسیوں کا سمادھان کرنا ہے اور ان کو سمیں سے پانی مل سکے اس لیے یہ گوشٹی آئوجیت کی جاتی ہے مجھے خوشی ہے کہ پچھلے ورش تین سو چھپن میٹری ٹن روی کی فصل کو بڑھا کر کسان بھائیوں نے چار سو بارہ لاکھ میٹری ٹن کیا ہے اس ورش چار سو پچاس لاکھ میٹری ٹن کا لچ ہے جس کو ہم پورا کریں گے اس ورش پر اتر پردیش سرکار کے مصد منتری ڈاکٹر سنجینی شاد صدر سانسا صحابی کشان صحید آنے لوگ موجود رہے مجھے خوشی ہے اس ورش پردیش سرکار کے مصد منتری ڈاکٹر سنجینی شاد سو پردیش سرکار کے مصد منتری ڈاکٹر سنجینی شاد سو پردیش سرکار کے مصد منتری ڈاکٹر سنجینی شاد سو پردیش سرکار کے مصد منتری ڈاکٹر سنجینی شاد سو پردیش سرکار کے مصد منتری ڈاکٹر سنجینی شاد سو پردیش سرکار کے مصد منتری ڈاکٹر سنجینی شاد 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 دس میں سے نو انکھ حاصل ہوئے ہیں موبائل میڈکل یونٹ میں پردیش کے شیش پانچ جنپدوں میں دوسرے نمبر پر کورکپور ہے اس سمند میں سی ایم او ڈاکٹر آسو توجکمار دوبے نے بتایا کہ سواس سیوان کو لے کر پردیش سرکار بہتی سمیدن شیل ہے ہر یوجنہ اور سویدھاؤں کی لگاتار سمیچھا ہو رہی ہے نیامیت رچھڑ کیا جا رہے ہیں اس وجہ سے سواس ویوستہ میں کافی سودھار ہوا ہے نومبر کی سمیچھا میں زلے کی سبھی یوجنہوں کو اے پلس رینکنگ ملی ہے اس ماں اور بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی اس سمند میں گورکپور نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے سی ایم او ڈاکٹر آسو توجکمار دوبے نے کہا دیکھیں مانی مکمنتی جی کے کاریالیس سے ایک مانی مکمنتی جی کا پورٹل بنا ہوا ہے جس پر بیبھاغوں کے سمیچھا کی جاتی ہے پرتیک ماہ جس کے آدھار پر رینکنگ نردھاریت کی جاتی ہے تو سواس بھاگ کے بھی کچھ مانک ہیں جسے 108, 102 اور ہماری MMU, دواؤں کی لبھتا تیلی ریڈیالوجی, ڈیلیسس اس طرح سے ملا کر کے سب تمام چیزیں ہوتی ہیں تو یہ حرس کی بات ہے مانی مکمنتی جی کے نردیشن میں گورکپور جنپد کا سواست بھاگ جو ہے اچھا پردرسن کر رہا ہے اور جتنے بھی مانک تھے سب میں ہمیں اے پلس ملا ہے اور خاص کر کے MMU میں ہمارے جنپد کو جو ہے پورے پردیس میں دوسرا اسطحان پراتھ ہوا ہے اور اگر ہم MMU کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہے ہمارے مریض لگ بھگ پرڈے جو ہے انہوں نے سرسٹھ مریض گورکپور مہانگر میں یاتیات ویستہ کو سچارو روپ سے سنچالیت کرائے جانے کو لے کر اس پی ٹرافک شامدیوبن کے اگوائی میں کالی مندی چوراہے پر شہر کے اندر بینہ پرمیٹ اور بغیر لائسنس کے چلائے جا رہے آٹو اور ایر اکشا چالکوں کے خلاف سکنگ کے واہن چیکنگ ابھیان چلائے گیا اس دوران بینہ لائسنس اور بینہ پرمیٹ کے پائے گئے درجنوں واہنوں کے خلاف یاتیات نیم کے تحت کاروائی کی گئی اس دوران یاتیات نرچھک منوجرائے عجید کمار پانڈے ویاتیات اپنی رچھک رامویر چیادو سہیت اور نیاتیات پولیس کا عرمی موجود رہے اس سامنے گورکپور نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے ایس پی ٹرافک شامدیوبن نے کہا اگر بھی اویان چلتا رہے گا اور جو بینہ ڈیل کے یا بینہ شہر کے پرمیٹ کے سہر میں چل رہے ہیں ان کے خلاف یا تیمو ترک کروائی کے جا رہی ہے اب تک کچھ میں وہاں چاہے سے وہاں چاہے سے بینہ کروائی کے لئے ہیں ابھی دیکھئے کاؤنٹنگ تو میں نہیں کیا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ پندرہ بیس آٹو ہی رکھتا جو ہے کہ یا تیمو کے اس طرح کیولنگن میں یہاں پائے گئے ہیں کاؤن کے نردیش کے کرم میں ماہ کے پہلے و تیسرے شنیوار کو سب ہی تحصیلوں پر تحصیل سمادھان دیوست کا آئیوجن کیا جاتا ہے جس میں تحصیلوں سے جوڑی ہوئی ویبین سمسیاؤں کا موقع پر ہی نستارر سنشت ہوتا ہے اسی کرم میں شنیوار کو نواغت ایس ڈی ایم صدر مرڈالی عویناس جوشی کے نیتریت میں تحصیل صدر سواگار میں تحصیل سمادھان دیوست پر پہنچے فریادیوں کی ویبین سمسیاؤں کو سنا گیا وہی موجود سممندد ادھکاریوں کو جل سے جل نستارر کے نردیش دیئے گئے اس دوران انہوں نے راجس اور انوی بھاگ کے ادھکاریوں کو جو بھی پرارتنا پتر سمادھان دیوست پر آئے تھے ان کا دس دن کے اندر گروتہ پورو ریپورٹ پریشید کرنے کے لیے نردیشید کیا گیا دیویہ جیوتی یاگریتی سنسطان دوارا چمپا دیوی پارک میں آویجیت ہونے والے شریمت بھاگوت کتھا کے جنجاگ رکھتا کے لیے شنیوار کی صوبہ نگر نگم پریسر سے بھاوے کلش شبہ یاترہ نکالا گیا اس دوران کلش شبہ یاترہ میں بڑی سنکھیا میں مہیلاؤں اور بالکاؤں نے اپنے سر پر کلش رکھ کر بھاگتی گیتوں و بھجنوں کا انوثرار کرتے ہوئے کارکرم اسطل تک پہنچے یہ کلش شبہ یاترہ نگر نگم پریسر سے کچہری چورہا شاستری چوک کلکٹیٹ چورہا چھا سنگ و پیڑلے گنج ہوتے ہوئے چمپا دیوی پارک پر جا کر سمپن ہوا موسیقی 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 موسیقی